اسلام علیکم ڈیر ویوورز i hope you all will be fine اگر آپ خیبر پختنخواہ کے مادینیات کے شعبے میں سرمایہ کر رہی کرنے میں دلچسپ ہی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو خیبر پختنخواہ کے مادینیات کے شعبے میں منرل ٹائٹل کی مختلف اقسام اور ان کے حصول کے بارے میں بتاؤں گا تو چلئے آگے بڑھتے ہیں پہلے میں آپ کو خیبر پختنخواہ کے مدینیات کے شعبے میں منرل ٹائٹل کی مختلف اقسام کے بارے میں بتاتا ہوں منرل سیکٹر گورننس ایک دوہزار سترہ کے تیت منرل ٹائٹل کی چار اقسام ہیں نمبر ون ریکو نائسنز لائسنس اس لائسنس کے تیت لائسنس ہولڈر کو لائسنس ایریا میں ایک ہزار سکوئر کلومیٹر تک کے ایریا پر منرل ایکسپلوریشن کیلئے ایک سال کیلئے لائسنس جاری ہوتا ہے منرل ٹائٹل کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے ایکسپلوریشن لائسنس اس لائسنس کے تیت لائسنس ہولڈر کو پائن سو سکوئر کلومیٹر تک کے علاقے پر منرل ایکسپلوریشن کے لئے آٹھ سال کے لئے لائسنس جاری ہوتا ہے ریکو نائسنز لائسنس اور ایکسپلوریشن لائسنس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ریکو نائسنز لائسنس ہولڈر لائسنس کے ایریا میں سیرہ پریلیمنیری ایکسپلوریشن آب منرل کر سکتا ہے یعنی اس لائسنس کے تیت لائسنس ہولڈر لائسنس ایریا میں سرفیس سروے کرتا ہے اور جیولوجیکل میپنگ کرتا ہے ڈیٹیل ایکسپلوریشن وہ نہیں کر سکتا جبکہ ایکسپلوریشن لائسنس ہولڈر لائسنس ایریا میں ڈیٹیلڈ منرل ایکسپلوریشن کر سکتا ہے اس کے طے پر لائسنس ہولڈر لائسنس ایریا میں مختلف منرل اور ان کی قانٹیٹی اور قوالیٹی کے بارے میں ایکسپلور کر سکتا ہے میپنگ کر سکتا ہے اور رپورٹنگ کر سکتا ہے جبکہ منرل ٹائٹل کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے ریٹینشن لائسنس اگر کوئی ریکنائسنس لائسنس ہولڈر یا ایکسپلوریشن لائسنس ہولڈر اس فائش کا اظہار کرتا ہے کہ وہ لائسنس ایریا کی لائسنس کو مزید دو سال کے لیے ریٹین رکھے فر فردر ریسرچ تو وہ منرل ٹائٹل کمیٹی کو ایک اپلیکیشن سبمیٹ کرتا ہے اور منرل ٹائٹل کمیٹی پھر لائسنس ہولڈر کو اس لائسنس ایریا کی مزید دو سال کے لیے ریٹینشن پرمیٹ کرتا ہے اس کو ہم ریٹینشن لائسنس کہتے ہیں جبکہ منرل ٹائٹل کی جو فورٹ کے کائنڈ ہے وہ ہے مائننگ لیز جو دس سال کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے اور تیس سال کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے اور یہ اپ ٹو ایک مکسیمم ففٹی سکوئر کلومیٹر کے ایریا پر دیا جا سکتا ہے منرل ٹائٹل ایوارڈ کرنے کے لیے خیبر پختنقواہ میں ایک منرل ٹائٹل کمیٹی ہے which has been constituted under section 6 of the mineral sector governance of 2017 اس کمیٹی کو director general mines and mineral head کرتا ہے جبکہ additional director general mines and mineral اس کمیٹی کا سیکٹری ہوتا ہے دیگر ممبران میں deputy secretary law, environment, chief inspector mines, director exploration اور director licensing شامل ہے میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ منرل ٹائٹل ایوارڈ کرنے کے لیے منرل سیکٹر گورننٹس 2017 کا سیکشن 21 سے لے کر بہا سر تک اور خیبر پختنقواہ منرل ٹائٹل large and small skill mining rule 2017 ہماری وہنمائی کے لیے موجود ہے تا منرل کی جو یہ ٹائٹل ایوارڈ کی جاتے ہی گی ایک پروسیجر کے تحت کیے جاتے ہیں اور اس پروسیجر کو ہم آکشن کا پروسیجر کہتے ہیں یعنی اخبار میں ایک اشتہار دیا جاتا ہے اور پھر جو potential bidder سے وہ bid submit کرتے ہیں پھر کمپیٹیٹیو پروسس کہتے ہیں جو best evaluated bidder ہوتا ہے تو ان کو یہ ٹائٹل ایوارڈ کیے جاتے ہیں اور اس سلسلے میں ہماری رہنمائی منرل سیکٹر گورننٹس ایکٹ 2017 کا سیکشن 62 اور منرل آکشن رول 2017 کرتی ہے تاہم منرل ٹائٹل کمیٹی کے پاس صرف یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ منرل ٹائٹل ایوارڈ کرے وہ اس ایوارڈ کو پھر cancel بھی کر سکتی ہے یہ کمیٹی اور اس میں alteration بھی کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ٹائٹل ہولڈر ہے وہ اپنے منرل ٹائٹل surrender بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے رہنمائی لی جا سکتی ہے منرل سیکٹر گورننٹس ایکٹ 2017 کے سیکشن 63 اور 64 سے اس کے علاوہ جن علاقوں میں منرل ایکسپلوریشن یا ایکسکیویشن کی جاتی ہے تو وہ اگر دریا ہو زمین ہو یا پہاڑ ہو وہ جن کی ملکیت ہو تو پھر ان کو منرل ایکسپلوریشن اور ایکسکیویشن کے لیے رویلٹی بھی دی جاتی ہے اور اس سلسلے میں ہماری رہنمائی منرل سیکٹر گورننٹس ایکٹ 2017 کا سیکشن 65 سے لے کر 67 تک اور رویلٹی آکشن رول 2017 کرتی ہے اس کے علاوہ جو مائنر منرل ہے یعنی چھوٹے چھوٹے مادینیات ہیں تو اس کے آکشن کے لیے بھی ایک پروسیجر موجود ہے جو چھوٹے منرل ہے تو اس میں سے اگر ہم پریشیس میٹل کی ایکسپلوریشن یا ایکسکیویشن کرنا چاہتے تو اس کے لیے حملی اس کا حاصل کر سکتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ پریشیس میٹل کے علاوہ باقی جو منرل ہے اگر ہم ان کی ایکسپلوریشن کرتے تو اس کے لیے لیز دیا جا سکتا ہے اور اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کے لیے خیبر پختنخواہ مائنر منرل پر مٹرول 2017 موجود ہے تو امید ہے آپ خیبر پختنخواہ کے منرل سیکٹر ٹائٹل ایوارڈ کے بارے میں لیگل اور انسٹیٹوشنل فریمور کے بارے میں جان گئے ہوں گے منرل سیکٹر کے بارے میں آج ہماری آخری ویڈیو ہے تاہم یو شوٹ سٹے ٹون کیونکہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو خیبر پختنخواہ کے سوشل سیکٹر کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تینکیو ویری مچ